اور پاکستان کے حالات کے بارے میں کچھ آپ پاکستان کے حالات تو بہت خراب ہو چکے خراب ہے ایسی نمستے ماتا جی نمستے نمستے ماتا جی آپ اپنی باشاں کچھ بہن دیئے میں سمجھا دوں گا جیسے رہا جیسے رہا کیسے ہو یہ تہہ کھانا ہے بہت دو گیس پڑے ہوئے ہیں جو آپ زبان بولتے ہو یہ انڈیا میں کہاں پایا کون سے لوگ بولتے ہیں مہارواری بولی بولتے ہیں جے گھیلے لیتے ہیں تو چینی نہیں لے سکتے جے چینی لیتے ہیں تو چاہ نہیں لے سکتے یہ دیکھا ابھی چائے بن رہی ہے یہ ہمارے لیے ہی ہے مطلب یہ حکومت ہمیں آنے والا اشارہ دے رہی ہے کہ مہنگائی بڑھنے کا چانس اور زیادہ پیٹرول کی ابھی تو قیمت انہوں نے آٹھ روپے توڑے آٹھ روپے توڑھیں گے تو آپ تیس روپے اور بدھائیں گے چار پائی وغیرہ چار پائی کیوں ہے یہاں پر باقی چیزیں نہیں ہیں نمستے دوستو میں ہوں پاکستانی شیواراتھور اور آج کے اس ویلوگ میں ہم لوگ آپ کو ایک نئے ہندو بھائی کا گھر ویزٹ کرانے چارے ہیں اور وہاں کے بزرگوں سے بھی ہم کچھ سوال کریں گے کہ یہاں کے لوگ مطلب وہ کس طرح سے رہتے ہیں اور کیا کچھ کام وغیرہ کرتے ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں تو دوستو ہم فائنلی اس کے گھر پہنچ چکے ہیں یہ گھر ہے اور یہ ہندو بھائیوں کا ویلیج ہے تو ویلیج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مطلب ٹوٹلی ہی اس میں ہندو بھائی ہی رہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ماد ہاؤس بھی ہے اور پکے مکان بھی کچھ بنے ہوئے ہیں لیکن زیادہ ماد ہاؤس ہی ہے نا زیادہ ماد ہاؤس ہی ہے تو چلیے گھر چلے چلیے ماد ہاؤس ہی ہے تو یہ ہے گھر آپ ذرا ویزٹ کرائیے گھر تو یہ دیکھئے یہ ہے ہندو بھائیوں کا گھر آپ دیکھیں اس بلکل سیمپل لائف ہے کچھ بھی ایسا نہیں جس میں کچھ مہنگا لگتا ہوا آپ کو یہ بھوٹی ہے یہ کون سی بھبری کی بھوٹی ہے یا وہ دوسری کیا کہتے تلسی کی بھبری کی بھوٹی ہے تو یہ بھبری کی بھوٹی ہے اور ادھر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ کچھ انیمل لوگوں کے باندے ہوئے ہیں تو اسے یہاں کی لینگویج میں تو تار وغیرہ بولتے ہیں جس سے کچھ کوٹیج وغیرہ بناتے ہیں جانور کے لیے آگے سردی آرہی اس لیے تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں آپ کو ان کے گھر بھی دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مشین ہے یہاں پر ہاتھوں سے ہی چارہ کارتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے مطلب کہ ابھی تو بہت زیادہ جام ہو چکی ابھی تو فلال یہ دیکھیں فلال ادھر ہمارے کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تو آئیے ہم ان سے بھی کچھ پوچھتے ہیں آئیے برو نمستے انکل ہم نمستے کیسے آپ سب ٹھیک بھائی ٹھیک ہو ٹھیک اور ہم کیسے ہو ہم بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے بہت عالی گزر رہی ہے زندگی بہت اچھی بہت اچھی گزر رہی ہے کتنے سالوں سے آپ لوگ یہاں پر رہ رہے ہو یہاں پر تقریباً تیس برس ہو گئے یہاں پر رہتے ہیں یہاں کنون لوگ اسلامی کنونی ہے یہ تیس سال ہو گئے آپ یہیں پر رہ رہے ہو یہ جگہ وغیرہ اپنی ہے تمہارے ہاں یہ جگہ وغیرہ اپنی ہے سات مرلوں کے یہ پلات ہے آپ کے یہ دخل وغیرہ بڑے ہوئے ہیں آسا ہمارے صحیح مطلب کہ یہ آپ کی ہی جگہ ہے ایسے ہی اس کا ثبوت وغیرہ آپ کے ہے ایسے ہی کاغذات جیزی سے کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی یہ ثبوت وغیرہ جو ہے آپ کے ہی ہے اور بتاؤ پاکستان کے حالات کے بارے میں کچھ آپ پاکستان کے حالات تو بہت خراب ہو چکے ہیں خراب ہے ایسے ہی ہاں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے جے جے بالکل اور جے گھیلے لیتے ہیں تو چینی نہیں لے سکتے جے چینی لیتے ہیں تو چانی نہیں لے سکتے بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے ادھر سے اور کہاں سے جائے بہت مہنگائی بلکل مہنگائی مہنگائی نے تو ایسے سمجھے جینا حرام کر دیا حرام کر دیا ہے حکومت نے ابھی پیٹرول بھی تو کام کیا ہے نا آٹھ روپے لیٹر کا آٹھ روپے جو ہے وہ ٹوڑ گیا ہے پیٹرول آٹھ روپے نے تھوڑے آپ بدھاتے ہیں تو تیس تیس روپے چالیس ڈالیس روپے بدھاتے ہیں توڑن کی باری آ دی تو آٹھ روپے توڑتے ہیں مطلب یہ حکومت ہمیں آنے والا اشارہ دے رہی ہے کہ مہنگائی بڑھنے کا چانس اور زیادہ پیٹرول کے ابھی تو قیمت نے آٹھ روپے توڑا توڑھیں گے تو آپ تیس روپے اور بدھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں اور ڈھیاری وغیرہ یہاں پر کیا چلتی ہے ملی بھگا رہا ہے جو سات سو روپے سات سو روپے ہاں�� سائی اگر یہ بات میں کیا کری ہے سات سو روپے دیائی میں تو کچھ نہیں بناتا کچھ بھی نہیں بناتا یہ بات آپ کچھ بتائیں گے مہنگائی کے بارے میں مہنگائی میں دعا کرتی پڑی یہ بات ہے مہنگائی نے دھویں نکال دیئے امیر امیر ہے گریب پیسے رول گئے یہ بات تو ہے مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن اس حالت میں کار بھی تو گریب کچھ بھی نہیں سکتا ہے یہ بات ہو ہے اگر کسی کے دس جی ہو گھر کے میمبر ہو وہ تو بیچارہ ایسی مطلب بڑے ہو جائے گا ساڑے جیاب گریہ اجھڑے بڑے بند ہے تریکھت نہیں کر سکتے بیلکل یہ بات ہے کہ کام کیں آپ کرتے ہو کام کیا کرتے ہو کام کیا کرتے ہو مرد پہلے مطلب یہی ہے کہ ایسی مہنگائی کے حالت میں ایسے بزرگ لوگ مرد پہلے مہنگائی کے بارے میں کہیں گے مہنگائی بھائی اتنی ہے کہ ہمیں تو بات ہی نہیں آتی مہنگائی کیا بتاؤ جو ہے تمہیں کیا بتاؤ یہ مہنگائی کا نام لیتے ہیں نا مہاراج پیرانات کو تو خود بات ہی نہیں آتی بھی مہنگائی کا کیا کہوں کیا بات کروں اتنی مہنگائی ہے تو مجھے ایک ایک جو چیز ہے یہاں پر بہت اچھی لگی ہے کہ دیکھو تو اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ کتنے خوش ہے یہاں پر بہت ہی زیادہ خوش ہے مطلب کیا کہہ رہے ہو یہ اتنی مہنگائی ہونے سے بہت یہ آدمی بھیکھو سے بہت اور مہنگائی کریں نہیں نہیں یہ تو نہیں ہے ہم یہاں پر آئے ہیں ان لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ اچھی ریسپیکٹ بھی دی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ یہاں پر خوش بھی ہے باقی آپ کو ان لوگوں کا گھر بھی ویزٹ کرواتے ہیں یہاں پر مڈ ہاؤس بھی ان لوگوں مڈ ہاؤس بھی بنا ہوا ہے یہ مڈ ہاؤس ہے ہاں تو چلیے دکھائیں یہ مڈ ہاؤس آج ہم ہم اندر چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے روم کے اندر کیا کچھ ہے مہادیو کی فوٹو بھی لگی ہوئی ہے اور ہر مہادیو تو یہ دیکھیں چار پائی وغیرہ چار پائی کیوں ہے یہاں پر باقی چیزیں نہیں ہیں جہاں پہ آپ کو چار پائی ملیں گی بس بیٹے وغیرہ نہیں ملنے والا جس چار پائی یہاں دیکھیں دوستوں نہیں آپ کو کچھ فرنیچر کا سمان جہاں پر کوئی نہیں ملنے والا مہنگائی کی ایک تو ہے مہنگائی کے علاوہ یہ لوگ غریب ہیں سادھی لائف گزارتے ہیں یہاں کیسے ہو ٹھیک آپ سنے کیسے ہو ٹھیک ہو کیا کام کرتے ہیں سارے سکول جاتا ہوں کونسی کلاس میں ایٹھ کلاس میں ایٹھ کلاس میں اوہ پھر تو اچھی بات ہے ابھی سٹڈی کر رہے ہو یا چھوڑ دیئے ابھی ہوں سٹڈی کی علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں ہاں جی کیا کام کام کرتے ہیں بھائی میں بتا دیتا ہوں یہ بتا رہا ہے تو سب سے پہلے تو یہ شرمہ رہا ہے شرمہ رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ میں جانور کے لئے چارہ بھی لینے جاتا ہوں اس کے علاوہ میں سٹڈی کرتا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کام کرتے ہیں ایسی بات کی اچھا تو یہ چولے وغیرہ یہ پرانی زمانے کے ہیں یا پھر اچھا مطلب بھی تو دوسرے بھی وہ آپ ذرا دکھائیں ادھر چائے بھن رہی ہے یہ ہمارے لیے ہی ہے اور دوسرا روم جو یہاں کے پکی مینٹوں سے بنا ہوئے وہ بھی آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں نکل کے ہوں تو یہاں ہمیں ایک لیڈیز بھی مل چکی ہے آئیے ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کچھ بڑی ماں نمستے ماتا جی نمستے ماتا جی آپ اپنی کچھ بول دیئے میں سمجھاتے ہیں جیسے رام کیسے ہو ٹھیک ہے کچھ کہنا چاہتی ہے آپ بھی کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی ہے تو ادھر ایک بھائی بھی سوئے ہیں تو پوچھتے ہیں نمستے برو کیسے ہو ٹھیک ہوں آپ سنائے ٹھیک ہو لائف کیسی گزر رہی ہے لائف بہت اچھی گزر رہی ہے بہت اچھی گزر رہی ہے یہ روم آپ کا ہے جی اچھا اب کیا کام کر کے ہے جو سوئے ہو پڑے ہو اب ہم تو کام کر کے آئے ہیں کام کر کیا کام کر کے ہے اب ہم تو گاس کر کے آئیں یہ بھی مطلب آپ دونوں بھی بھائی ہو ایسی ذرا دکھانا یہ اس کا بھائی ہے یہ ابھی ابھی اس نے بھی بتایا کہ ہے ہم گاس کرتے ہیں سٹڈی کے ساتھ ساتھ تو یہ ابھی گاس کر کے ہیں تو ذرا یہ روم بیزرٹ کر رہی ہیں آپ یہ دیکھیں پکی اینٹوں سے بنا ہوا یہ روم ہے اس کو کوئی پلستر نہیں کیا گیا ہے مطلب یہ نارملی ہے ابھی اینٹوں سے بنا ہوا ہے اچھا یہ کیا چیز ہے یہ جو پڑی ہوئی چیز اس باکس میں کیا ہے یہ ہماری زبان میں سے بینا کہتے ہیں جو ک cilantro کی طرح ہے یہ بینا ساز باز ہے ایک ساز ہے اچھا وہ بھغتی ہوا میں میں جو بھغتی کرتے ہیں اس کے لئے جیس ہوتا ہے اچھا استحبت بجانہ جو ہوتا ہے نا اچھا کے لیے اچھا تو روم یہ سائیڈ سے بھی הזدا2 کرا دیمی یہ دیکھو یہاں میرے کھانا اس روم میں پیٹی وغیرہ نہیں تھی یہاں پر دو تین پیٹیاں دیکھنے کو مل رئی ہے ایک یہ پڑی ہوئی ہے ایک یہ بھی اور ایک یہ ایک ادھر بھی مطلب دو چھوٹی دو بڑی بیٹی یہاں پر ہے اور ایک یہاں دیکھے جائے درمی ہے تو یہ بالتی اس کے علاوہ نارملی ہی زندگی ہے زیادہ کچھ تو نہیں ہے باکی سمپلی لائف ہے تو اب باہر چلتے ہیں تو دوستوں تو دوستوں یہاں کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہی تھے تو کس طرح سے لوگ یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح سے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو بلوگ ہمارا یہی پہ تھا اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر ہمارے چینل پہ اگر نئے ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بلائک ایکن کو بھی بجاتی دیئے گا تاکہ ہماری حال نئے ہاں ضرور